اللہ دے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بچہ رو راکہ یاردہ کادہ سونے آن آخری ویلہ آجا آجا یاد تیری دا دل وچھت دیوہ بھولے آن بچہ روی جاری آئی ارزاں کردہ جاری آئی ادر میرے آقا نے دروازہ کھولے آئی وہاں نصیبہ والے آئی تیرے گھر ارشاندہ لڑایا آئی ارشاندہ لڑایا گیا میرے آقا اندر اسی ہی حدیث دے الفاظ رہے میرے آقا اندر سرانے بیٹھ گئی میرے آقا نے بکیا میرے نل پیار کرنے والے آخری ویلہ اے یہودی اسلام تو آری ہو کے جاری آئی میرے آقا نے فرمایا اسلیم 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 مطلب ہے میرے نل پیار کرنے والے آئی اسلام قبول کر لے اسلام من لے اسلام دی پیروکاری کر لے وہاں بچے نے اپنے باپ والے کھیا باپ پتر نو کہنے گا پترہ ادیع ابل قاسم پترہ میں نو نابے سونا جی میں آدھائی یوں میں اکھر لے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری ادیع ابل قاسم اب پترہ جو میں یہاں دی ابل قاسم حضورتی کنیت ہے او جو میں یہاں دے نہیں ہمیں کر لے انہیں کلمہ پڑھیا میرے آقا ہو دے گھروں بار نکلے نا دے میرے آقا فرما رہے سن الحمدللہ اللہ انقضہ بھی من النار اور ساریاں طریفات اور سزاعت واسنے جنہیں میری وجہ تو ایک جان آگ تو بچا لیں گے اچھا ہویا او بھی نو عمری دے اندر اٹھارہ سال دے پہلے مسلمان اوہ سلام جی تریخ دے اندر ہے اٹھارہ سال دے پہلے کئی مسلمان ہوئے ایک ایسا قانون ہے اٹھارہ سال دے پہلے مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہووے تے اظہار نہیں کر سکتا نا بھئی نا اے اوہ ملک ہے جی دی پکا باسدے جو سنسن تالی دے اندر ملک بنیاں اور کنیاں جاننا دیتیاں گئی ہیں اور کتنیاں جاننا لیاں گئی ہیں کتنیاں ماما بیٹھیاں پہنانے اپنی آبرو بچانتے ہویاں کھوان دے اندر چھلانگا لگا دیتیاں اور ساڑھے قائد ایک نعرہ مار دیوں دے سن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بولا بولا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اے مراج ہوگئے ہیں آشک اے نا جی اے عشق دیا رمضا نے کچھ دیا رمضا عشق دیا کوئی ورلا ورلا جانے بابا بلشہ سرکار آپ نے فرمایا آگت عشق دوں میں برابر پر عشق دیا سیکھ و دیرا آگ ساڑے کختی تیلے پر عشق ساڑے تن میرا آگ دا دارو میتے پانی دوسا عشق دا دارو کیڑا بھلے شاہ بھلے شاہ جو تھے کجنی جس سجدی جتے عشق نے لایا دیرا سمجھے ہو سرکار فتح مکہ ہو گیا غزبہ ہونین سرکار واپس آ رہے ہیں راج نماز دا ٹائم ہویا سرکار نے فرمایا بلال چل آزان سنا آئے آئے بلال چل آج آزان سنا بلال نے پڑی آزان اللہ اکبر اللہ اکبر پڑا نا مونڈے نکنے کے خیٹن ڈائس ہے ان آزان سنی نا انہویں چھو ایک کونہ درہاں سے ابو محضورہ چھوٹی جنی عمر انہیں آواز انہوں سمجھا لفظ بھی انہیں کیچ کر لے سانگ لاندے ہوئے نا انہیں وزان پڑھنا شروع کر لے سرکار نے سن لے فرمایا لیا کیا ہو نا بالا اے ازان دیتی کنے میں اے سانگ لائی کنے میں پاکہ دی جیڑی سانگ ان دی ہے نا ان دن اور بھی یار راضی ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام دی نا آپ دے زمانے دے اندر آپ دی ہیں نا نکلان لانوالا ایک بندہ سے تجدو فیرونیا نو غرق کون دیواری آئی نا تے موسیٰ علیہ السلام نظر کیتی میرے مولا اے جڑا میرے سانگا لاندہ نا انہوں پہلے ڈوبی باقی انہوں پہلے پڑی انہوں پہلے پڑی آپ تے چلے گا ایک وقت گزرے آنا وہ سانگا لانوالا بیلیا کو لگا ارزکیتی میرے مولا میں یہ ارزکیتی چاہے انہوں پہلے پڑی باقی مار گیا اے حکمینہ کافر اے زندہ لگا پہلا سانگا میرے لاندہ اللہ نے فرمایا موسیٰ آخرت جو میں نے بڑھ لما گا انہوں دنیا تے میں اکیہ کوجنی سانگا تیری تیریاں لاندہ ہے نا ادامہ تیریاں پنائی بیچھائی نا اور میں نے تو سونا لیکن ہے تیریاں ادامہ جو آپ پنائی دینا میں نے وہ بھی بڑا سونا لیکن ہے اور فرمایا پلان دے ازان نکل کننے لائی ادرام اُڑیو پھڑ کر لیا او انہوں آئے نسرکار نے فرمایا کننے سانگ لائی ازان کنے لائی اے کون ہے اللذی سمیعتو سوطہو قدرتفع یہ الفاظ نہیں فرمایا تو اڑیو چو کون ہے انہوں ڈردہ بولنے کوئی او دو جیو جنہ نہیں دیتے انہوں کدر دردتے انہوں نے دردلا تھا نا اینے بانگ دیتے ابو محضورہ دنہ اینے بانگ لائی سانگ لائی فرمایا تو ہی جاؤ تو ہی تباہ ابو محضورہ کہنے کہ منو ذرا بھی معاذ اللہ سرکار پیاری نہیں سن لگ دی یہ ازان چنگی نہیں سن لگ دی کہنے منو سرکار نے فرمایا چل کھڑا ہو زان سنا یہ حولی بولو مدہ کو سننا لگ چل زان سنا کہنے میں کھڑا ہو فا کم تو لا شئیہ اکراہو الی من رسول اللہ ولا مما یعمرنی بھی یہ الفاظ نے حدیث دی سرکار نے فرما چل کھڑا ہو ابو محضورہ اپنی گاڑت میں لگا میں کھڑا تھی ہو گیا پر منو نا سرکار چنگے لگ دیتا تو نہ جیڑے کامدہ منو حکم دیتا نہ منو وہ چنگا لگ دیتا میں دریا کھڑا گیا میں چل جا تو میں پڑی دیتی جیمے دی آن دی سی میں پڑ دیتی انہیں جیمے دی بھی پڑ دیتی یار راضی ہو گیا آئے ہائے ہائے ایوی منوک فرمایش کھڑنا پڑنا ہے دیتی میں پڑنا ہے پتہ نہیں ہوں زندگی دار کی بروس ہے میں کل واسطے بچا کے آپ نے اپنے رکھ دائی نہیں جیتے موقع مل جاوے ہوتے اپنا رانجہ راضی کر لی تو میں اگلی گلتاں کر رہا سارے کوری چیس نہ بولو سبحان اللہ یہ آ رہی تھے نکن کے بچیاں ماشاءاللہ اے جاغ دے پہنے اے نا تے جذبے دیدنی نیز رہا جوان نا تُسی جوانیاں قربان کر کے بولو سبحان اللہ چل اگلی کل کر رہا جنہ چیس آئیے نا انہی محبت نہ بولو سبحان اللہ پھر لمحے بیکھو کیڑے یا اللہ اسی دعا کرنے میں فقیر دعا کرنا ہوں جنہی محبت نہ بولے انہی چھتی مدینے لہجہ یا اللہ جنہی اور محبت نہ بولے اپنے ماں باپنا لوں برا گرنڈ دھر جائے یا اللہ اور محبت نہ بولے کھڑا ہو کہندنے فکم تو ماں کھلو دے گیا پر لا شیعہ اکرہمی رسول اللہ میروں چنگیں نہیں سن لکھ دے پھر ماذا اللہ اور یاد رکھا ہے کوئی بھی چیز ہے نا وہ چھوٹی او دو نظر آبے گی دو چیزوں بچوں ایک چیز پائی جا پھر گی تا چیز چھوٹی نظر آبے گی وہ دو چیزوں کیڑی یا تے کوئی چھوٹی چیز او دو نظر آبے گی جو دو بندہ دور تو بیکھے گی اڈیرہ کیڑا بڑا ہے دونوں بندہ بیکھے گا جو دو زلف کھا دا اڈیرہ کیڑا ہے جہاں آسمانہ تے اڑ دے نے اینج کرو دے اے دونگلانج بچاہ چھوٹے لگ جائے گی دور تو بیکھے گی شیعہ جو دور تو بیکھے جاوے کی لگ دی تو یا پھر جو دو غرور نہ لگھے جاوے شیعہ تو بھی چھوٹی لگ دی سرکار نے فرما چلا آزان سمان آزان پڑھ دی تھی سرکار دے سمانے کوئی آزان پڑھے باپ دے سمانے کو مسجد دے امام دے سمانے کو استاد دے سمانے کو پیر دے سمانے کٹھا نصیبہ مالے جو دا آزان والے دے سمانے آزان پہ پڑھ دائی آزان پڑھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے دے ہاتھ مارے سار تے بھی ہاتھ رکھے یا چیرے تیرے میرے آکانے ہاتھ پھیرے یا میرے آکانے چاندی دیتی فرمایا لے رکھ لے رکھ لے رکھ لے اب مزورہ کندن یوں لبی جڑا مینو پہلے چنگانی سی لگ دا چندوں میں ویکھنوی کا وارانی سی کر دا ہون میں نو سارے نالو سونا لگ دائی سب نالو پیارا لگ دائی میرے آکانے مدینے دا موزن بھی بنا دی نیو سلے اللہ دیا لڑیاں نے گل ہر بھلا دے پائی آؤ ساریاں ہورا نی نبی دا نال مل سیرا گائے میرا بھائی میراج دی گل بھی کر رہی ہے سی نا چلو گل آگی میراج دی گل بھی کر رہی ہے اللہ پاک نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے اللہ پاک نے سی میراج کے راز محبت مادا میں سی ہر ایک دی سمجھے جہان والا صدیہ طالب دے گیا مطلوبیوں کے جبرائیل سی صد لے جان والا بادی آخ دے پین آگر واضیتوں کینے گیا آؤ عرشان دے جان والا اپرا عقل نگئے تھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا اللہ پاک نے عرش سجائے نے ترجانت دے کھلوائے لے آج عرشت احمد آئے لے آج جو منگئے سا پائے آج فرشت احمد آئے لے او ساری اہورانی نبیدہ سیرہ کا یہ او ساری اہورانی نبیدہ سیرہ کا یہ لوگی ابو محضورہ وہ انہاں دی اچھارہ سال تو تھوڑی عمر سی کلمہ پڑھ کے مسلمان پڑھو اسلام دی تری کینے کیا جا سکتا ہے اچھارہ سال تو پیدا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے سوچو بندہ خدا سوچو بڑیاں بڑیاں جلیل القدر حسنیان اچھارہ سال تو پہلے ربو محضورہ سرکار نے جو دو کلمہ پڑھا ہے نا اس سے تیاتفیرہ سا یہ جدو انہاں وال سا جدو کھول دی اندیسا نا بیک ہے تو زمین تے لگ دی اندیسا او کسی آکھ ابو محضورہ والک کٹان دا نہیں کہنے لگے کہ میں کٹان ہا یار نے ہاتھ لائے ہا ہے ہنا بھئی نا انہا سرکار نے میرے والا تے ہاتھ لائے سینا تے وال میرا کٹان نو جی نہیں کردہ بس میں بھلیٹ بھلے اٹھ کے بی بی ہیں جی میں گھت نہیں بنا لین دیا انہیں گھت بنا لین دیا دے سن کٹان دے نہیں سن پیارے نا پیار والے اندے کیا کہنے یار پیار والے اللہ ہو اکبر یہ تھے جناب پیار دے عثمان ایسانی رضی اللہ تعالی ایک دنہ وضوح کیا کردے ایک جگہ دے کھڑے ہوگا نا وضوح کردے کہا دے اہم ہی مسکران لگتے گل کوئی نہیں بات کوئی نہیں مسکران لگتے اوہ وضوح قرآن والے نے پوچھا وضوح مسکرائے کیوں دے نیو میں یہ توجہ ہے نا جی کیا بات ہے اوہ مسکران لگتے گل کوئی نہیں ہوئی کہنے گے گلتیں نہیں گل کوئی نہیں تکل ہیری سامنے تو پیدا گل کوئی نہیں گل ہے کی عثمان پاک فرمان لگے اتھو نا اکوری میں سرکار نہ لگ گیا ایتھے کھڑے ہوکے سرکار نے وضوح فرمایا کہ وضوح کردے کوئی گل لو یہ سرکار مسکرائے میں تھے یار دی سنت پہ اتازہ کرنا ہوا ایک اللہ نے ہمیں آ دیا ایک اللہ نے محبت دیا ایک اللہ نے عشق دیا حائے علی پاک شیرے خدا ایک جگہ تو گدرے ٹین ہی ہوچی ہیں سانتے آپ نیمے ہوگا لگے کسی ایک ہر زور ٹین ہی ہوچی ہیں نیمے ہوندہ مطلب کی فرمائے کدھی کوئی تھے ٹین ہی نیمے ہوندی ہیں سرکار گوزے سانتے نیمے ہونکے لنگ کے ساتھ میں ٹین ہی نو نہیں بیکھا میں تے یار نو بیکھے آئے اسانتے یار بیکھے آئے اسانتے دلدار بیکھے آئے سانو ہور سانو تخت ہزارے ڈی لوڈ کیے نہ کوئی واسطہ شہر پمبور دے نال اسی اپنی پال کے سیکھنے آئے سانو کی لگے کسے ہور دے نال رانجہ ملے دے اوز دے پیر چمہ سانو کی لگے کئی تو چور دے نال یہ تھے تلیوں بن ہزارے آئے کوئی رلے یا نیران جیتی دور دے نال اوہو گڑیاں چڑیاں سمان گئیاں ہون دا رابطہ جنہ دا دور دے نال محمد بوٹے آئے انہاں نو حشر دا خوف کیے جدی گور ہے مرشد دی گور دے نال نعرہ تکتیر نعرہ رسال نعرہ حیدری آج دے پروگرام کے دن پدھنی کنے کو ادھار پہلے ہی دینے اے ساتھ ادھار رہی ساتھ جبالی پہلے ہی دینے اور میں عرض کیتی سی چلو قسمت نے اور طبیعت نے یاوری کیتی تھے ادھار لا ہوں آگے پر الحمدللہ جیسا آگے تک آب جان لے گئی یعنی مزہ آیا کر نہیں آیا آئے تک بس کرنے جی نہیں کرنا میں تک کرتے میں پر آئے سجھے گھبج بیٹے میں اٹھن نہیں پیا دیں شاکسادی رحمت اللہ شاکسادی رحمت اللہ پیارنا بَلَغَلُوْ لَا بِكْمَلِ کَشَفَتْ دُّجَا حَاسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ اگے اجنی سمجھا رہی میں لکھنا کی ہے کرنا کی ہے جمعہ کی میں مکمل کرا کوئی سمجھ نہیں آئی سوچ دے سوچ دے اکھ لگ گئی قسمت جاگی سونا آیا فرمایا غلامہ پریشان کیوں ارزگیتی سونیا لکھ بیٹھا بَلَغَلُوْ لَا بِكْمَالِهِ کَشَفَتْ دُّجَا بِجَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سمجھ نہیں آرہی اگے کی میں مکمل کرنگ میرے آقا نے فرمایا ساندھی لکھ دا کیوں نہیں سلو آلے سارے بولو یار کہ میرے آقا نے فرمایا ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو امام العاشقین برحان الواصلین قدوات السالقین حمدت المدققین شیخ المشاہ خاجہ غلام مرتبہ فنافر بیسور دی اللہ تعالی آہ قلعہ شریف دا خجرہ تو بند لیں ابو دیا تو وردے دے رسول دے رسول دے رسول ساؤں جانا اٹھ پہنا آواز آئی غلام مرتضی ہیں جو رسول دنینا لہو دے رسول لینا مستے جگنا پہنے تو جاگو فیرہ پگ رسا بٹیا ایک سیرہ کنڈینا دوسرا سیرہ زلفانا جے قدی اونگاوے کھچ پوے تے اٹھ پا ماں دے رسول دے رسول فرویلہ آیا اللہ دنبی نے فرمایا ابو بکر جی سونے عمر جی لجبال عثمان تم ہی آجا علی آجا نا سونے کتر جانے فرمایا غلام یہ آپ کیا کر دے کلے شریف جانے آئے 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 سرکار آگئے فرمایا غلام مرتضا اسی آگئے ہیں آپ کھول دے زلفان عرض کی تھی سونے آپ بنیا میں نے کھول دیا دے تو سانے رات آئی وے کھویا شکنو بن پوتیوں چھتنا لرون کے کاتی پکڑ کے جنو کیا شکرے آئے آئے آ largہ کلے والے یا کھول دے پتیاں کلے والے یا سانے یا کلے والے یا کھول دے پتیاں کلے والے یا کھول دے پتیاں ہو یا حکم ملائک رون لگے ہو یا حکم ملائک اسلام نے تقاضی اسلام نے تھیارہ سال تو پہلے بھی مسلمان کی تلق ریگل اور بات ختم بلدہ نام رکھا ہے کہ جبری مسلمان نے کیا جا سا کر اسلام کدو ہوندہ کس انہوں زبردہ تھی مسلمان کو اسلام اجازت ہے ایک قانون نہ ہو رہے ویچے ہو رہے اینجی سمجھے ہو روح افزادی بوتل بار لے بل روح افزاد ویچے شراب ہے قانون دا نا ٹھیک ہے کو سارا کا مغلط ہے وہ ساڑے مسلمانہ دی تاریخ کو آئے آخری گا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی کیا عادل حکمران سن آپ دے مقرر کیتے ہوئے نمائندے انہاں سمرکند نو فتح کر لے عیسائی ہوتے بڑے سن سمرکند فتح ہو لے سمرکند جیلے بڑے پادری سن انہاں خاطر لکھ دیتا عمر بن عبدالعزیز علی کہ جناب آسان تے سنے حضی کہ مسلمان کسے بھی لیکنو فتح کرو تو پہلے انہوں اسلام دی دعوت دیں 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 نام انہوں نے انہوں کو ٹیکس لیں دیں 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 ٹیکس بھی نہ دیں تو پھر انہوں نے حملہ کر کے انہوں نے قیدی بنا لے سانونا اسلام دی دعوت دی نا اسان کو ٹیکس تائنکار کی تا سانو پتہ بھی نہیں تے حملہ کر کے سارا علاقہ فتح کر لے گل کی اپنا نمائندہ پہ جائے جاؤ عمر بن عبدالعزید کو دمشق چلا جا وہ دمشق آیا لوگوں نے پوچھتا ہے کہ میں حکمران ملنے ونہا کہا آیا گلی چلا جا ایدر موڑی سامنا کارونہ دیں انہیں سمجھا بڑا وڈا محلوب ہے وہ جس کا آدھا پتا لگا نہ تک ایک بندہ ہے تک کچھی چھاتے انہوں لبنڈے ہے تک پردہ پوش بی بی تک مٹی پڑا دی پہ یہ تو اچھاتے لبا دی پہی ہے وہ حپس آگیا انہوں نے پندہ نہ آکے لڑے انہیں ہے یہ آریا تو انہوں میں بادشاہ تھا کار پوچھا توانہ پندہ کڑے فقیر تک کر دیستے انہوں نے کہا اوہ تو بادشاہ ہے امیری ویچ فقیری اے اے جیرے آستی مدینہ نال لینا بڑا سا ہوگا کم کر کے بکھانا بڑا ہوگا نراز ہو گئے آئی تھے آگے نراز ہو محسوس کروا دے شاہدی لبائک لبائک تاجدار ختم نبوت منصب نبیان منصب نبیان خط آیا واپس آیا تروادہ کھڑکا عمر بن عبدالعزیز بار آئے آپ نے خط پڑھے پچھے اے لہکے کلا دیتا مسلم کے پڑے کتابہ ہونا دنام سی کہ قاضی مقرر کرو تھے ایسیسیدی گل سنو تو فیصلہ کرو مور لہا دیتی یہ بچارہ لیکٹو روپے بھی اینی نال ساڑھا کی حق سانو مل جانے ایڈی پاوری چو بندہ ہے تو انہیں کو انہوں منن ہے یا قاضی انہوں کو آکھے کا تو غلط ہے خیر چلا گئے اپنے پوپ نو جا کے دکھایا ہوں نے گلتے سمجھے بارے پتہ نہیں کی انصاف ہوں نے چل پھر بھی لے جانے خاط عمر بن عبدالعزیز دا پڑھے بکیا پیچھے مور لگی ہو ناکیا کہ قاضی مقرر کرو قاضی مقرر ہو یا قاضی نے ساتھ لیا آو جی مسلم بھی انہیں کوئی طہبہ صاحبی در آو نہ عدالتے چھے ہے جی اسلامی حکومت کے بعد سے ہم انہوں کی ٹھائر جھڑا کر دیں بادشاہ بھی اگلی گل بکیا جنہ لو جی آگئے آجی پائی پادری کہنے دیکھے کہ تُساہاں سانو دسیاں گئے گا سانو اسلام دی دعوت نہیں دیتی جو طریقہ کہا رہے علاقے فتح کرنے یا ساڑھے کوئر ٹیکس دی گلی کوئی نہیں اچانک حملہ کر کے سانو فتح کر لے ایک کم انجی یہ کہنے کے جی بالکل انجی قاضی کرنے کے غلطی کیوں کی تھی انج ہونا نہیں سی چاہیے وجہ مسلم ابن کتابہ بادشاہی دے روپج نہیں ایک مجرم دے روپج کھڑے میں کہنے دینا جی اینا تو چھوٹے چھوٹے لاکھیں ایسا فتح کیتے نے اونہ انہوں پہلے اسلام دی دعوت دیتی نہیں مننے اونہ انہوں کہا ٹیکس دی اونہ نہیں مننے ایسا حملہ کر کے فتح کر لے ایسا ہی ساولہ آیا ایک چھوٹے چھوٹے ویر گئنے آئے تا پھر بڑا بڑا ہے اینا کوئی اخراجات بھی نہیں بابا نے اینا بہترین کیولا ویر جانے تا کیا ہونا اونہ موقع پہو دے پڑھوئے نا وہ کہلنے کہ تُو غلط کیتا ہے پہ میں جو بھی ان تیری سزا ہے نکل جائے سمرکان دیچوں اپنے بشندے بھی پھڑ دوبارہ ایتھے نا آنا تجھے کدی آنا ہوئے نا تجھے پہلے تین دن آن تو پہلے اطلاع دیں سوچاں گا کہ تیروں آن دینا بھی ایک نہیں آن دینا اے جی ریاست اچھا جی انہوں کی عیسائی پریشان ہے کہ فیصلات ساڑیا کچھ ہوگی انہوں نے ایٹی پاوری چھے گیا ہے انہیں مننی اگر نہیں مننی دو جی انہیں وکھے آن انداز نہیں وکھنا تساں نتیجہ وکھنے تو توڑا زاؤگ وکھنے توجہ ہویا کی تھوڑے ہی لمحہ دے اندر مسلم ابن کتابہ نے پیدلاور اپنا سمانہ کس ہے اپنے لاؤ لشکروں نال لیا چلو بھی حکم ہوگا سمرکان دیچہ نکل جو او جا رہے ہیں عیسائی ساڑے سر جوڑ کے بہر ہیں وہ ڈجڑا پادری سے جنہیں کیس لڑیا سارے انہوں پریشان دیکھ دیں ایو انہیں چلے گئے ہیں فیصلہ ساڑے آکے او نکل بھی گئے ہیں ہون کیوں پریشان ہیں ہون کیوں پریشان ہیں توجہ ہون کیوں پریشان ہیں انہیں کیا پریشانی ہیں بھے میں تا سوچیا بھی ان جو ہو رہے گا نہیں تی ہو گیا تی سوچی ہون میں اے پیاما میرے اندر دی آوازیں گے کہ آپ بھی سچے نہیں اینا دا دین بھی سچے ہیں اینا دا انہیں کہا کریے کہ انہوں پجو پجو مسلم ابن کتیپا دے پیر پڑو ان منع کے واپس لیا یہ تھی لیا یہ وہ سارے سائی پجے ہوتے گئے تی مسلم ابن کتیپا نے بھی کہا کہ ہون کی مسئلہ ہم میں لگا تا جانا ہوں کہنے کے سونے تنہوں جان نہیں دینا اہے جان نہیں دینا حکومت نے فیصلہ کر لے میں جانا ہی جانے عدالت کا فیصلہ میں جانے ہی جانے انہوں نے کہا جان نہیں دینا اچھا دے کیوں انہوں نے کلمہ پورا ہوتے مسلمان کرو اور کی جانے ہیں اے اسلام تے کسی نے مجبور کرتا ہی نہیں اے اسلام تھی تھی ادا ہی تھی نرالی یہ اسلام نو ویکھن والا تھی آپ نے اسلام میں چاہ جانے ہیں کون کرتا ہے مجبور یار کوئی نہیں کرتا خدا رائے قانون نہ بنائے جانے اور یہ پہلے سازشوے کو کتنی بیگ دی پہلے ہونا اپنی طرف وہاں کھوالے انہوں نے پہا ہے بھئی ہون گالے کنے کرنی ہیں اہسا دے ستائی سال دا مندان اپلے ہیں ہون کنے بولنے ہیں اہسا ساری قیادت اپلی یہ ہون کنے بولنے ہیں جن دے اندر گھرتی غیرتی ہے وہ بھٹے گا بولتا کیوں نہیں اور درباری پیر نہ بولن نہیں بولن اور درباری گلہ نہیں بولتے تو نہ بولن نہیں بولتے وہ نہ بولن اپنی دنیا بھی مفاد ہون گے سانو کی مفاد ہے یار ہسے سرے دار بھی بولن گے سرے بازار بھی بولن گے تو انشاءاللہ اویلہ آوے گا تحریک لبیک یا رسول اللہ دے مرکزی قائد اللہ محافظ ساتھ اسے رزوی صاحبی رہا ہون گے اویلہ دور نہیں انشاءاللہ فضامہ لبیک یا رسول اللہ دے سدامہ دینا لگو جنگئی ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بس تاجدار ختم نبوت زندہ باد آیا 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 من سب نبی من سب نبی من سب نبی گستاخ نبی کی یک صدا انشاءاللہ سب نبی دلو جان دینا لسی اپنے قائدین دینا لہا جدو بھی جس حوال نلوی پکا رہا جائے گا لبیک کہن دے ہوئی اسی حاضر ہو جام آگے میں مبارک بادوش کرنا ماں ساڑے محترم ساڑے مکرم اے ان بیٹھے میں آواز آئی سی جتو خالد سے نیند خالد صاحب اٹھل نگ گئی اگلا بھی ٹائم لے لے کہ کسی اور پروگرام اچھا تے جتو پروگرام دے تانے بننے ہوئے اتے میرے غریب خانے بیٹھے اگل کی تے سننگ اگلا پروگرام سا نا کہدہ موسلم تشتہید اپریل دن در کروا لیں تک کروا لیں ہے ذہنینا بنایا چلو ایک ذہن ہدا آنوالی حالات اللہ پاک بہتر فرمائے اسلام دا حسن دیکھو آج محفل ہوگی سواب تھی مل گیا اون نیت کہلی میں پریل نو کروانی مینے یہ واوانی سواب عجد شروع ہوگی تو سوان نیت کہلی ایسا آنے سواب شروع ہوگی کیا بات ہے اسلام دے اندر غورست پڑھ کے خوبصورتی کیڑی ہو سکتا اللہ آہ بلکل لو جی جی میں تسی محفت نہ لائے ہونا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ پاک دی بارکہ دن دعا کریں گے خوبصورتی انتظام ہوگی نو اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز اثر پروگرام دا بقائدہ غاز ہو جائے گا چادر پوشیدی صورت اندر بعد از نماز مغرب لنگر شریف چلے گا جی سرکار دے لنگر وچھرہ پر رکھیا شفامہ نے تو راجرہ جکھایا کر تیرے توکھوں کے جاملے آہ لنگر پھر انشاءاللہ اللہ بعد از نماز ایشاہ دمہ دموست کلندہ آہ پھر کیا خوبصورت گلہ انگیاں وہ لماد آواز بھی چلنگے پھر حضور دے جناب وہ محبت دے باغ دیاں بلبلان خالد اسلام صاحب دی صورت دے اندر علی عباس مرتضی دی صورت دے اندر اردیگر اشاق دی صورت دے اندر چمکن گیاں علماء بھی اپنے موٹی بکھیرن گے فقیر بھی چار گلن کرے گا توانو میں سپیشلی طورتے دعوت دے لیاں تے بڑی محبتنا دعوتے جتھوں جتھوں چل کے آئے ہو یہ لکھ لوگو نو اکتوبر بروز پیر ٹھیک ہے میں جان کے پیر بولے تو انہیں یاد نہیں دیکھنے لنگر ہے یہ تُساں کھانا پر تھوڑا آفضہ بڑا کھمال ہے کھمال ہے جی ماشاءاللہ کبھا کیا بات تے لنگر کھا لیں تے آفضہ تا کی عالم ہوگیا اللہ پاک سلامتی دے وے تے آفضہ نو پہنچنے اور پوری شرکت کرنی ہے تے انشاءاللہ چلانگے دیار مصطفیٰ اور آوی ربی اللہ اول چریا ہے حضور دے آمدہ مہین ہے تے یار دیا آمدہ دیا گھلا ہون گیا کیتے امہ حلیمہ دے ویڑے دی شیر کرانے کیتے امہ آمنا دے ویڑے دی شیر ہوئے گی تے کیتے حضور دے یا بکریاں چرائیں ہونے دیا گھلا ہون گیا اللہ شرکت دی توفیق دے وے ساڑھائے بیٹھنا کو بول فرمائے اور لنگر شریف ہاں جی اچھ 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 اکی ہو لائے اندھے دو درجنا پوریاں ہو لائیں چاہ بھی ہو جانتے دسی میں کہلنے کہ وی فون آئے اندھے ہاں جی اندھے جی جی اچھ 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 مانی میں شکسا دی رحمت اللہ شکسا دی رحمت اللہ ایتا اللہ ہم آمچ نان گئے نا جی تے مٹی آپ جسم تے مرید خوشبو آئی اور فرمایا مٹی گئے تیرے میں جو خوشبو دا کی کامنا تو کیوں خوشبو دی نہیں کہلنے کہ بابیو نراز نہ ہو میں وجہ داست دی نہیں اے چل داست یہ آن دیتا میرے وچھ خوشبو کوئی نہیں پر جی صحبت پھولا نہ ہو جاوے تو پھر میں کے گھر